ہر چیز اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی ہے جب مت ماری جائے قوموں کی عذاب کے لیے آپ کو تو شعور اگر ہوتا ہے اس ملت کے اندر جوتے مارتے ہیں ان کو یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں خب ابھی دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ٹھن گئی ہے نا باقی پارٹیاں سائیڈ پہ ہو گئی ہیں دو خب ایک پارٹی چار سال عذاب نازل کر کے پھر کانڈیڈیٹ بن گئی ہے دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حاک حکومت کر رہی ہے یہ دونوں اب آمن سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ملت تقسیم ہو گئی مذہب سمیت مقدسات سمیت اہل بیت سمیت کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے عمر سعید اور عبید اللہ ابن زیاد میں ہے عبید اللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر سعید کو ووٹ دینے ہیں اب امت تقسیم ہو گئی ہے ایک احسا عمر سعید کا حامی ہو گیا ہے ایک احسا عبید اللہ ابن زیاد کا خب یہ عقل ہے یہ دیانت ہے یہ شعور ہے یہ تقوی ہے یہ علم ہے ہونا کیا چاہیے تھا ان سب کے اوپر برات کرو برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے تاغوتیت اپنائی ہے اور تاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے اور اس عذاب میں صرف یہی نہیں ہے چاند ایک مہرے اس عذاب میں پیچھے کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو ملت کو آگاہ ہونا چاہیے اسوہ ابراہیمی اس لیے ہے حج بے اس لیے بھلایا تھا آپ کو یہ شعور بیدار کرنے کے لیے اس شیطان کو سنگسار کرنے کے لیے اس شیطانی سیاست سے اپنے آپ کو اور اپنے مملکت کو نجات دینے کے لیے اسوہ ابراہیمی رائے حل ہے پاکستان کا برات کا اعلان کرو ملت ان ظالموں سے اس عذاب سے برات کا اعلان کرے ان کو نامنظور کہے اگر اس جرم میں شریک ہو گئے ان کے ساتھ عذاب میں تو اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ ظالموں کے پشتیبان مت بنو کل آپ کی خدمت میں دعا پڑھئے امام سیدہ ساجدین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ظالموں کا مددگار نہ بنانا لا تجعلنی لی الظالمین زہیرہ ظالموں کا پشتیبان اور سپورٹر نہ بنانا مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا